دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں لوگوں کا منڈیٹ چوری کیا گیا اپوزیشن سے احتساب کے نام پر انتقام لیا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کی بقا کے لیے لڑتی رہے گی چیمن پیپلز پارٹی کا لاہور بار سے ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے خطاب کہتے ہیں لاہور بال کو ملک کی تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل ہے آپ نے زیادہ اور سے مشرف کو بھگانے تک بی بی شہید کے ساتھ مل کر جمہوریت کی جنگ لڑی شہر میں باطلوں کے دیرے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری بارش کے بعد دھنچھٹ گئی سردی کی شدت میں حسابہ ہو گیا فورٹرس اور اطراف میں بادر کھل کر بھرسے کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹی میں گڑبر گھٹالا قومی خزانے کو اربور اپے نقصان پہنچانے کا انکشاب انٹی کرپشن نے پانچ کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹیوں کے خلاف تحقیقات کا آخاز کر دیا ایل ڈی اے سیٹی سکیم متاثرین کو پرورٹس کی لاٹمنٹ کا معاملہ سپریم کورٹ کے حکمات پر ایل ڈی اے کا سہرے تیرہ ہزار کنال کا ڈیزائن تیار گیارہ ہزار ساس سو تین تالیس پرورٹس پر مجتمل ایل ڈی اے سیٹی کا فیز ون کا ڈیزائن تیار کیا گیا سکیم ڈیزائن کی ریپورٹ سپریم کورٹ میں جوا کروا دی گئی ڈیزائن کی کاپی اور سکیم کے خد و خال کی تفصیلات صرف لاہارٹ نیوز پر شہر میں پہلا انرجی ریسورس سینٹر تعمیر کرنے کا پیسلہ محکمہ انرجی نے سینٹر کے ارازی کے لیے ایل ڈی اے کو استعداد کر دی ایل ڈی اے نے تارک گارڈن کی جگہ الوٹ کرنے کی حامی بھر لی پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل خاجہ برادران ڈیزائن چودہ روزہ جسمانی ریمان پر نیوز کے حوالے دو اشاریہ نوشے بلین کی رقم وفران اور کبیر کے نام پر منتقل ہوئی وفران سادھ رفیق اور کبیر ندیم زیاہ کا بیٹا ہے نیوز پرسکیوٹر کے ڈلائی عدالت میں پیراغون کے نقشے پیش کیے گئے خاجہ برادران کو نیب حکام نے پیشی کے بعد واپس نیب آفیس ٹھو کر منتقل کر دیا خاجہ سادھ رفیقی حکومت پر گڑی تنقید بولے کے انصاف اور احتساب کے نام پر انتقام لیا جا رہا ہے عمران خان کو لانے والے آج پشتا رہے ہیں ہم سرخرو ہو کر نکلیں گے ہمارے ہاتھ صاف ہیں اور ضمیر مطمئن ہے شیخ رشید نے مقالفین پر لفظی ٹرین چلا دی شہباز شریف دنیا کا سب سے بڑا ڈاکھو چیمن طریقہ انصاف نے بنایا میں نہیں مانتا شیخ رشید کا شہباز شریف کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان آصف زرداری کی سیاسی حیثیت گول گپے بیشنے والے کی ہے بلاول کو بھی سیاسی طور پر مروائے کا تیس مارچ سے پہلے جھاڑو پھرنے کے دعوے پر بھی قائم ریلوے پولیس کی تنخواہیں پنجاب پولیس کے برابر کرنے کی منظوری شیخ رشید کا ریلوے کے لیے ریلوے ایم ایف ریڈیو مطارف کروانے کا بھی اعلان رویل پانس سے تین ارب روپے لینے کے لیے عدالت جائیں گے شیخ رشید کی جلاس کے بعد پریس کانفرنس قیادت اور انصاف سے ہی قوم ترقی کر سکتی ہے ہیلتھ کے شعبے کو ویلد بڑھانے کے لیے استعمال نہ کریں تعلیمی شعبے کو نظرانداز کیے جانے پر بہت افسوس ہے اپنے لیے بھی کام کریں لیکن جو زائد ہے وہ قوم کو دیں ملک کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں چیف جسٹس کا لاہور انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسیز انڈس اسپتال میں تعبیراتی کا مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب لانت ہے ایسی سرکاری افسران پر جنہوں نے اس حکومتی پیسے کی وصولی میں کوتاہی بڑھ دی چیف جسٹس برہم ریمارکس دیئے چھوٹے بہت پکڑ لیئے اب بڑوں کے خلاف ایکشن لے کر مثالیں قائم کرنی ہیں سرکاری ارازی پر تعبیرات سے متعلق از خود نوٹس کیس ہم نے الڈی اے کے پیٹرول پمپس کی لیز منصوب کی پہلے پندرہ ہزار سالانہ آتا تھا اب ڈیر کروڑ اوپے مل رہے ہیں چیف جسٹس ایف پی آر افسران اور ڈپٹی کمیشنر طلب کھوکھر برادران کے خلاف کیس کا حبوری حکم جاری سپریم کورٹ کا انٹی کرپشن کو شریک ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کرنے کا حکم تمام حقوقتی محکموں کو کمیٹی سے مکمل تعاون کرنے اور ریپورٹ جمع کروانے کا حکم سما کل تک ملتوی سرکاری آرازی پر گبزہ کیس میں شریک ملزیم کولیکٹر محمد نوید اور نائف تحصیل دار نیاز پی ایک چودہ روزہ سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں میں عملے کی کمی کا معاملہ سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں میں عملے کی بھرتی کا فیصلہ پہلے محلے میں نو ہسپتالوں میں سو ڈاکٹر بھرتی کیے جائیں گے پورے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سنگ باغوں کے شہر میں صفائی موہم دوسرا روز الڈیو ایم سی کا عملہ اور گاڑیاں شہر کے گلی کوچوں سے کورا اٹھانے میں مصروف گندگی کے بادل چھٹنے لگے عالم کی روڈ کی صفائی جاری ہے اوسپا کمپنی کے کونٹریکٹر کا مختلف علاقوں کا دورہ صفائی انتظامات کا جائزہ ویزڈ بیک تقسیم کیے تھوکر نیاز بیک پر صفائی کمپنی کی آگاہی مہم شہریوں میں پرمپلٹ تقسیم کیے آپ کی خدمت میں لاہو نیوز ایک قدم اور آگے اگر گندگی اور تافن سے آپ کا علاقہ کچھرا کھنڈی بن چکا کورے اور گندگی کی پوری فوٹیج یا تصویر بنائے اور بھیجنے لاہو نیوز کے اس نمبر پر ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے ارباب اختیار تک منشیات کے علاج کے نام پر بنا عقوبت خانہ سیل کر دیا گیا ہیلکیئر کمیشن نے دیپ اناح نام کے عقوبت خانے کو سیل کیا مزید تفصیلات جاننے کے لیے رات گیارہ بجے لاہو نیوز کا پروگرام تماشا دیکھئے سپیشل ایڈوکیشن کمپلیکس میں اپکا ملازمین کا احتجاجی دھرنا مظاہری نے ساتھی ملازم کی بحالی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا نیو خان، اڈا سٹاپ، مین بند روڈ پر، سیرفریس سسٹم، ناکارا، گندہ پانی، سڑک پر جمع روڈ پر جگہ جگہ گھرے پڑھنے سے ٹریفک جیم رہنا معمول بن گیا شہریوں کو سفر مشکلات کا سامنا آلہ حکام سے نوٹیس لینے کا مطالبہ سی ٹیو کی یکم مارچ تک شہریوں کو لائسنس کی آخمیت اور افادیت پر آگاہی دینے کی ہدایت سی ٹیو لیاقت علی ملی کہتے ہیں یکم مارچ سے بغیر ڈرائونگ لائسنس ڈرائیورز کے خلاف کارروائی کی جائے گی